یوپی کے مکہ منتری اکھلیش یادب نے کپوشن کے خلاف بھی جنگ چھیڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے راجمی پوشن مشن کی اسٹھاپنا کی گئی ہے جس کا کام پوشن یوجناوں کو لاغو کرنے کے لیے نگرانی رکھنے کا ہے اور ساتھی ویبھاگوں کو نئی نیتیاں وقصد کرنے کے لیے صلاح بھی دینا ہے خاص بات یہ ہے کہ کپوشن کے خلاف اکھلیش یادب نے جو بگل پھونکا تھا اس کا اثر دکھائی دینے لگا ہے اور اتی کپوشن بچوں کی در میں کمی دکھائی دینے لگی ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں یو پی کے یوہاں مکھی منتری اکھیلیش یادب نے دو ہزار بارہ میں پردیش کی مکھیا کا پد سمحالنے کے بعد کپوشن کے خلاف لڑائی تیز کی اور کئی اعتحاسک فیصلے لیے لہٰذا انہوں نے کپوشن کے خلاف جو بگل پھونکا اس کا اثر بھی دکھائی دینے لگا ہے مکھی منتری کپوشن کو لے کر کتنی سمویدنشیل ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے راج میں پوشن مشن کو ستھاپت کیا تاکہ راج میں کپوشن کے خلاف لڑائی لڑی جا سکے دراصل پردیش میں پوشن مشن کی ستھاپنا راج میں کپوشن کی درو میں کمی لانے کے لیے ایک سواتندر نکائے کی روپ میں کی گئی ہے راج پوشن مشن بچوں میں کپوشن کم کرنے کے لیے نوڈل ویبھاگو جن میں چکتسہ اور سواسس اور آئی سی ڈی ایس میں سہیوگ کرے گا اس کے ساتھ ہی گڑھواتہ پوروک کریانوین سنشت کرنے کی دشا میں چلائے جا رہے پریاسوں کو تیز کرنے میں ادھ پریرک کی بھومی کا بھی نبھا رہا ہے اصل میں راج پوشن مشن کی ستھاپنا کے پیچھے سرکار کی منشاہ ادھی کو پوشن بچوں کی در میں کمی لانے کی ہے ساتھی ماتاؤں اور بچوں کے لیے کریانویت کی جا رہی پوشن یوزناؤں کی پوری طرح سے نگرانی اور سمکشہ کرنا ہے وہیں پوشن یوزناؤں کو گڑھواتہ پوروک چلانے کے لیے ایک سلحکار نکائے کے روپ میں کارے کرنا ہے اس کے علاوہ راج پوشن مشن کا کارے ویبھاگو کو نئی نیتیاں وکسط کرنے کے لیے مارگ درشن کرنا ہے کپوشن کی سمسیہ کے سمادھان کے لیے پہلے ایک ہزار دن جس میں سے گربہ وستہ اور پہلے دو سال یعنی سات سو تیس دن بالی آوستہ کا سنہرا افسر ہے اس دوران بچوں کو اچھت پوشن کی ضرورت پڑتی تھی اور جن بچوں کو اچھا پوشن نہیں مل پاتا ہے انہیں یوہ آوستہ میں کئی ویادھیوں سے جوجنا پڑتا ہے نوزات شیشو تبھی سوست اور پوشت ہوگا جب اس کی ماں سوست اور پوشت ہوگی ماں کے سوست اور سپوشت ہونے کے لیے اس کا کشور آوستہ میں سوست اور سپوشت ہونا آویشک ہے اسے دیکھتے ہوئے راجی پوشن مشن کے چار لکش سمہوں ہیں جن میں کشوری، گربہ وطی ماتا، نوزات شیشو اور دو سال تک کے بچے شامل ہیں یوپی سرکار نے پردیش کو پوشن مکت کرنے میں جہاں راجی پوشن مشن کی ستھاپنا کی ہے وہیں اتھیکو پوشت بچوں پر خاص دھیان دینے کے لیے ادھیکاریوں نے گاؤں گود لیے یوپی میں 7643 گرام سبھائیں گود لی گئی ہیں بیسک شکشہ ویبھاگ کے پاٹھکرم میں شیشڑک ستر 2016-17 سے پوشن وشے کو شامل کرنے کا نیرنہ ہے گرب وطی محلاؤں اور اتھیکو پوشت بچوں کو گرم پکا بھوزن پروسنے اور ایک پھر دینے کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ کو پوشن روکنے کے لیے ضروری جانکاری بھی دی جا رہی ہے جن میں جنم کی ایک گھنٹے کی بھیتر ستنپان کی شروعات اور چھے ماہ تک ماہ کا دودھ دینا چھے ماہ کے بعد پورک آہار کی شروعات اور کم سے کم دو سال تک ماہ کا دودھ جاری رکھنا بچوں میں ششم پوشن تکتو جیسے آئرن، آئیوڈین اور ویٹامین اے کی کمی کو کم کرنا بچوں کا ٹیکہ کرن کرنا کھان پان کے وقت سوچھتا کا دھیان رکھنا کپوشت بچوں کا پونرواز کینڈروں پر اپچار کرنا بچوں کا پیٹ خراب ہونے پر او آر ایس اور زنگ سے اپچار بیماری کے وقت بھی بچے کا آہار جاری رکھنا کشوری بالکاؤں کی پوشن کیلئے پوشاہار اور سواسط شکشہ دینا اور ان کا اینیمیا سے بچاف کرنا بچوں کشوری بالکاؤں اور گرب وطی مہلاؤں کو اینیمیا سے بچاف کیلئے آئرن اور فولک ایسٹ کی گولیاں استعمال کرنا شامل ہے اس کے علاوہ سواسے ویبھاگ کی اینیم آشا کارکرتہ اور آئیسی ڈی ایس ویبھاگ کی آنگن باڑی کارکرتہ گرام ستر پر اپنی سیوائیں پردان کرتی ہیں گرامین ستر پر اینیم آشا اور آنگن باڑی کارکرتہ سیوکت روپ سے سواسط اور پوشن سیوائیں پردان کرنے کے لیے ایک نشت تاریخ پر مہینے میں ایک بار گرام ستر پر سوچتہ دیوست آئیوجد کیا جاتا ہے پوشن مشن ان دیوستوں پر گڑوطہ پوروک سیوائیں اپلپت کرانے پر زور دیا جاتا ہے راج پوشن مشن گرب وطی مہلاؤں اور اتھیک پوشن بچوں کو پونہ آہار اپلپت کرانے کے ساتھ ہی ان کا نیمت وزن بھی کراتا ہے یوپی سرکار 22 لاکھ آنگن باڑی کارکرتاؤں آشا کارکرتاؤں اور این ایم کو پرشکشت کرنے جا رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے دی جانے والی سیواؤں میں بھی سودھار ہو سکے یعنی یوپی کے یوہاں مکھی منتری اکھیلیش یادر نے پردیش کو جو کوپوشن مکت کرنے کا سنکرپ لیا ہے وہ ساکار ہو سکے گا بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 اور اس کے ساتھ خاص خبر میں فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہی ہیں انڈیا 24-7 موسیقی